بندہ کہندہ ہے مولی خادم نالوں میں زیادہ دین جاندہ اور کرتار پر باٹر دے پتہ اللہ کیا ہو میرے نالوں زیادہ کتنا دین جاندے جیڑے او جاندے نو اسی پڑے ہی کوئی نہیں جیڑے آسی پڑے آؤ اے ہوئے جیڑے آسی پڑے آؤ اے ہوئے عن حسن ابن علی رضی اللہ علیہ وآلہ 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 کوڑے آؤ اے ہوئے ڈا بیا ملی رضی اللہ وآلہ 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 ڈاә ڈا 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 موسیقی 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 سے ہی مڑے پتہ پھر کوئی بندہ گل کر رہے تھے کہتے ہیں جیو فرانہ بندہ ہے جیو گل کر رہے تھے تھوڑی جی کو گل ہو جائے تھے جناب پورے ملک جی فون کھڑک جائے تھا جی فرانہ جی ہو گیا بلکہ تسی کبھو جلے آئے تھے گل ہی کوئی نہیں اے کیڑی حیثیتے جیو گل کر رہے ہاں ایک دردن آسا رکھیں رسول اللہ بازتے ہیں آجی آپ نے آپ نو بدلو بس کرو بڑی ہو گئی این حضور دی محفت این گے حضور دے مبارک قدے دے پانا روٹی ہوئی خاک نہ رونے جناب نفرت کی تھی صحابی رسول کی گل کی تھی قدر نبیبہ جانا نوالے قدر نبیبہ جانا نوالے اگلی گل ہوتے کھڑیا کھڑیا اس مبارک قدے نے پشاپ بھی فرما دیتا میرے لفظ اندھے غور کیتا بہت اے نہیں کیا بشاپ کیتا بشاپ فرما دیتا اللہ ہاں جی ہاں جی اکبال ساٹھے گاٹے لگن دے بجائے نا اکبال کہنا جی کوئی نہیں ہے نا عشق رسول تے ساٹھے گاٹے نلز ذرہ عشق نبی یا حد طلب سوزے سبھی کو علی یا حد طلب اکبال کہنا جی عشق رسول کوئی نہیں ہے لیکن سوز سے دیر تے علی والا مگی گال کوئی سمجھ آئی انہیں کھڑیا کھڑیا بشاپ مبارک فرما دیتا عبداللہ ابن عبائی کہنے لگا پچھے نمازہ حضور کے پردس سے ریندہ بھی مدینہ پاکش تھی انہیں کہا حضور ایس مبارک کا دن ادھر لے جاؤ انہیں کہا مینو بڑی عذیت ہوئی ملہ جیمن اور انزیب عالم کی تا استاد تصدیر احمدی ویچ لکھ دکے وے انہیں کہا جنہوں حضور نے مبارک جدے کے پشاپی انہیں توہین کی تھی کہ صحابی رسول پھر بولے درباری شاعر پھر بولے ایک کندیاں کھڑکیاں کھول کے سنو اس ساری زندگی کان پان کر دیو ایس ایک روایت نہ زندہ رہو اے روایت لے کے قبر چاہو اے روایت تا مانا تے مظہوم تے اسے روایت تا جناب کولندو پالا جناب عظم لے کے اسے روایت تے ایمان رہ کے تے کل معاشر جو حضور جی ماردہ وچ پیچ ہوگو حضر قوسر تے پیچ ہوگو جتے نامہ عمال تولے جا رہا ہوں تے پیچ ہوگو اور تے پل سرات تے پیچ ہوگو حضور پڑیا کرنا تے پڑیا نہیں سنیا ایک گل سنی سی کہ تو آڑے موارے قدے دے پیشان تھی ایتھے گل کرو ایتھے گل کرو آج تو بات کن بند کر دینا ساری زندگی حضور دیا شانہ سنیا بڑھ بڑھ کسی نہیں سنی صحابی گل کے کی تھی ذرا دلت ہاتھ راکے سننا جو انسانیت کی باتیں کرتے ہیں جی وہ انسان انسانیت وہ قصطاخ رسول سلمان تاثیر کی قبر لکھا پر لکھا ہے شہید انسانیت میں کہا چودہ سو سال اسلام دے شہید جیسے پڑے لیکن انسانیت دے شہید آج تاکس ہی نہیں پڑیا آجی آجی نہیں پڑے آپ کوئی آئے جد میں رگل کرے آجی اسلام دے شہید اثر پڑے لیکن انسانیت دے شہید اثر نہیں پڑے تسی اسلام نو بدلنا چاہتے ہو بدلے گا زمانہ لاکھ مکر قرآن نہیں بدل جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدل جائے گا انگی ایک انسان کھڑیا کہ مدینہ دا رہنا رہا کھڑیا کہ عربی بولتا کھڑیا آپ نے فرمایا سنوے واللہ لکولو حمار رسول اللہ عدیبوری حمد منگا فرمایا میں اللہ دی قسم چکے کہہ دا حضور دے قدر دا پشاک تیرے مالو زیادہ مؤتر دے پاکی دے انجیڑے تیرے مذہبی مشہید دے وزیر انہاں انہاں کو پچھ کے مہنے دا جواب ضرور دا سی کہ صحابہ اکرام دے حضور دے قدر دے پشاک دے مبارکی سنوے نہیں کر سمجھ دے تو کیلی کر دی تشبیر دی پیو تیسو تو کی سمجھ دا عمد مسلمہ مر گئی تو ایڈیاں تیسے گھنڈا کر دی ہیں وہ ساری دنیا ڈر جائے گی وہ جیڑے ڈر دیں انہاں اکل کرو ہاں جی نصر چکا کے جیئے ستمگر کی نظروں سے نظریں جی اتنی بڑی باتیں ہیں اتنی بڑی ہے تو گلہ شروع کریں صحابی تے کہنے ہیں حضور دے قدر دے پشاک ایک انسان نہ رو زیادہ پاکیزہ حضور دی شاہ نہیں بڑا اور بڑا یہ تے کلندر بولے ہمیں اکبال بڑے پوچھے ہیں میں کہا اکبال ہو تو بولو شروع اور تو کی کہنا کہنا خاکِ طیبہ آزد و عالم خوش درست خاکِ طیبہ آزد و عالم خوش درست اکبال کہنا دوم جہان رسول اللہ جے مدینہ پاک بھی مٹی جے برابر نہیں ہو سمجھے مٹی دے برابر جناب اے کیڑیاں گلنا پہ کرنا تو کیڑے پاس امت نو لے جانا چاہنا امت کان کھول کے رکھو اے تُسھی آرگال سنکے کہاں مولی لگے رہا نہیں میں ہم اتھو شاہ جی شاہ جی کملا تھا ساڑھے دور پہلے لگے ہوئی جہ تو جو اتھو کر رہے میں اتھو اس میں نے کہاں دا سی کہ مسید اندھے سفیکروں تک گل نہیں رہنی جیڑے سانوں کے اندھے سانے بڑے اندھے آپ بسند اندھے جگہ انہیں گربان تو ہاتھ پی آ پھر چو چو کی تھی میں اکھا باس ہے اتنی گل سی او تو پھر ہوں نے اسی اے تو پھر ہوں نے اسی آپ نے ایک بٹے ضرف آڑے لوگ انہ شاہ جی تو چپ کر کے رہے ہوئے ہیں رہنا کسے نہیں بھی کچھ نہیں جنا حضور دی عزت پیرہ نہیں نہ دیتا یا جنا دیتا انہوں نے خلاف پول دے رہے یا سازہ جو شکار رہے بچنا کسے نوری نہیں اے میں جناب پنجاب پاکل کے پورے ہندش انشاہ لیٹے ہو انہوں نے سامنے گھر کر رہے ہیں ہاں جی کہنے جی جتنے بھی صوفیاء آئے وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے میں کہا اکدال تو دستاتا صاحب لاہور کیوں آئے انسانیت جوڑن بست جائے کہنا بند آئے کو سارا سانگ سے درزمین انتخ میں سجدہ رہے ہیں جناب جی جتنے صوفیاء آئے انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے میں کہا اکدال تو بول دستاتا صاحب کس واسطہ ہے اکدال کہنا دستاتا صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیٹ بونے کے لیے آئے کیوں جی یہاں کہا داتا صاحب تھی وجہ تو پھر ہندے بد خانے تو باطل خانے نہیں ہو جڑے اے میں اکدال کو سوالے داتا صاحب آئے تو پھر کی ہویا کرتار پور پڑھائے گئے یا انہوں نے جناب بد خانے ویران ہوئے بس اتنی بات ہے پاس پانے عزتِ عمر کے با کیوں جی اکدال کہتا داتا صاحب تھی قرآن دے محافظ بڑھ کے آئے تے میں اکدال کیا کیتا تے ہندوان دے بھی نار جناب بڑھان دے رہے تے نار سکھان دے بھی جناب کرتار پور بڑھان دے رہے تے نار انہوں نے بھی آج انہیں قلمہ پڑھیا تھے انہوں نے تے شانی ہو رہے نا انہوں نے تے حضرت عمر حضرت بلائیوں لے کے آگے انہوں نے سن ابو بکرین سیدنا واضح سیدنا فرمایا ابو بکر بھی سیڑا سردار کہ ابو بکر نے جنہوں آزاد کیتا وہ بھی سیڑا سردار ہوتا ہے پھر رسول اللہ دی غلامی دی وجہ ہے نا جس انہوں پھر قریب جانا کم تر بھی ہوئے تے پھر کتھوں نے آشتانے ہو اسے خوبہ خوبتر خوشتہ رہو زیبہتہ رہو محبوبتر اکبال کہاں دا رسول اللہ دی غلام ہوئے ساری دنیا دے وہاں بھول بھی ہو جانا دے سونہ بھی ہو جانا دے دوسری خیل پسٹر روپے ہو جانا اکبال کو پچھتے ہیں دسا اکبال دادا ساتھ دے نگاہ ناڑ اے پتھانے تے اینا دے گرجے تے اینا دے کلیسے تے اینا دے کلیسے اے اجڑے یا آباد رہے کون دس دادا ساتھ دے اکبال کو پچھتے ہیں نا مصبر پاکستان کو تُسی کون ہو دے ہوتا ہے میں کون ہو دا میرے نا کہنا مولوین دے آپ پسندیہ کرتے ہیں اکبال کہنا پاکستانے عزتِ عم القتاب میں اکبال کی ہویا کہنا کہ آج نے کہا شخانہِ باطل خرا دادا ساتھ نے کہا بھائی تہیمتے پتھانے اجڑ گئے اجڑ گئے آج میں اکبال پھر اور کی ہویا پھر ہندوائے سکھانے اس دور جو گمرانہ یاری شروع کر دی تھی انہا کہا نہیں نہیں یہ اس دور جاتا جناب غزنوی ہے جنہیں دادا ساتھ نے تعلیمتے لائے سب کو بٹا ہندوائے دا بھائی خانہ توڑ دیتا اور مندر توڑ دیتا کیڑا سومنائے دا مندر توڑ دیتا اے دادا ساتھ نے تعلیماتی دا سنگ کہ ماغودِ غزنوی انہوں نے کیا سونا لے لے ہوئے اے بھتنا دور بٹا کہ ماغودِ غزنوی تعلیمتی شملا کیا انہوں نے کہا جس نبیدہ میں کلمہ پڑھ آنا وہ تو ویچا نہیں آئے وہ توڑا آئے کیا ہوں جی؟ غلط ہے اتنی قدر نبیدہ اے کی جانن سیادا سوئی ہے اینج نے ہی زیرو زور کھانے پڑھا ہے میں پربی لول شریف تھا آجے باروان دن نے آجے اٹھارہ دن رہن دیں کہ میں یہ نہیں بتا رہا ہے میرا گلہ باقی رہوے کوئی تقریر ہوں اور بھی کرنی ہوں میں کہنا یہ ہی آخری تقریر ہو جائے حضر کوئی صدا کرنی ہوں حضر کوئی بچا کے رکھنی میں کال بھی جانا ہے پرانی جب میں بھی جانا ہے لانا جب میں زور سنا رہو نا سارا کہ تُس ہی گلہ کے لئے بچا کے رکھی کرنی ہوں قدر نبیدہ جانن والے دو ہے دوے نکشمدین ہیں قدر نبیدہ جانن والے جو کے دو نکشمدین ہیں قدر نبیدہ جانن والے دو ہے دو ہے دو گلہ بچاکتا ہے پھر ترونہ سے تھی رازت کے لئے اٹھا پیٹ ہو اتے سلطان اول ہے خادم وھی تو دین ٹشتی ہے جو بیری جا بٹھے وہ دے چمچے آگیا وہنا کہتے اٹھ پہنے اٹھ بابا ایتھو آپ وہ صلح جو کیا اٹھ پہنے فرمایا جیل میں نے اٹھا رہا ہوں جیل ہونے تھے بیٹھے اٹھنا کوئی نہیں ساڑے فقیر پہ آئیے سبازتے وہ دے اندوہ دا تالاب سی وہ دے نار ایک گت نصر سی تو تسی شیر مطلب ہے رنجیت سنگھ نوہ شیر پنجاب لکھ دیو انہیں کیڑی شیری کی تھی باڑیاں کڑیاں چک کے لائے گایا بادشاہی مسجدیں انہیں گھوڑے بدے رکھے اپنے دورے چاہے سنہری مسجدیں جو انہیں گھوڑے بدی رکھے اس وقت کے وہ شیر پنجابے سانوہی دسو ہنجیف سنگھ کیڑی گلدہ شیر پنجابے شیر پنجاب تے ہیں لیٹے ہیں وہ شیر پنجاب تے ہیں رجمیرج لیٹے ہیں اور شیر پنجاب تے ہیں لیٹے ہیں اور شیر پنجاب تے سرہنگ تے ہیں لیٹے ہیں اور شیر پنجاب تے برینی تے ہیں لیٹے ہیں یہ نا حضورتی عزت آپ روح تے دین ہوتے پیرے دیتے ہیں ایک سکھنے تو سی شیر پنجاب لکھ رہے ہو دب کے نہیں مرے بعد اگر گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے سب کچھ بکا تھا عزتی اصلاح بھی بکی لاؤ جی سلطانو لہند ہوتے 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 کنارے ایک پتل لگیا ہو ایسی سلطانو لہند اس پتلو فرمایا انہوں نے چلو یہ میرا لوٹا بھر کے لیا وہ پتلے جدو ہیں لوٹا پایا پورا طلاب لوٹے میں چاہ گیا ویسے انہوں نے مننی گالے کوئی نہیں ایتنی ساری چپ کہنے ایتنی چپ پہ پوری لیبریری آسکتی سلطانو لہندہ لوٹا پورا طلاب نہیں آسکتا اس واسکتے کو میرے نہ گل کیتی کہ اے محمد جاربی دے غلام کام کیتا میں ویسے مسال کدھی بھی نہیں دیتی انہوں نے سمجان واسکتے دیتی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں صرف میں کدھی بھی مسال لے نہیں دیتی میں انہوں نے اکل آنے مطابق میں انہوں نے تھکتا بھی نہیں انہوں نے چپاں انہوں نے کی ترکی کیتی جیڑا رسول اللہ تپے گانہ دسو جی اتنے لٹے وے چھو پورا طلاب آ گیا ہندو مو سکا کے بھائے گیا ایک ہی ہویا فرمایا جی بہت کچھ چھوڑے ہیں صویرے اوٹھ اٹھان آگے آگے اوٹھ اٹھان ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا جیڑے تھے پہنے آگے اوٹھنا کوئی نہیں اوٹھان کوٹ کوٹ کے دھوم کڑیا کوٹ کوٹ کے دھوم کڑیا اٹھا کیا اور تسی جتنا یہ اس پارٹر بھی کوئی احسیت نہیں تا پھر انہا پرچھوی بنایا اور آسان دے مقابلے جو غوری بڑایا فرق کوئی نہیں اور پرچھوی دے غوری کوئی فرق نہیں اور پرچھوی بیچ کانے پڑیا دے غوری بھی سلطان اللہ اندر روحانیت پر ہی ہوئی ماں ماں سے اتنی ہے تو اٹھنا گلہ کرنی ہے سن مکمل حضور تین والا ساڑھیا تقریرہ صرف سن کے آہا جی مولانا گلہ مڑی ہے چلیئے کی دیا لیکن 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 مہکن اپاؤ اوہ تھلے کا ٹرٹ بلکل انہا کہا باس بھائی باس کو یار جگل سنا مللہ وانا لمحے پیندے پا مللہ وانا علمہ بچ بسا بلوتا ضلی biggest ایک ہی جانت ضلیوس ضالی دین اے رو میں چاندہ میرا گلہ جڑانا بالکل اور کھل جائے کچھ تو دوڑا مانے کھلے تاکہ کدھ اب saved اللہ اللہ قدر نبیدہ ایک ہی جانت ضلیوس اے رو گلہ اے رو بلکل اور قدر نبیدہ جانت قدر نبیدہ جانن والے قدر نبیدہ جانن والے قدر نبیدہ اور تجھے کہنا قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ رہول پھر کہنا سو گئے وچ جمیر پھر کہنے سوگایوچ دلی پھر کہنے سوگایوچ سرہنگ پھر آسرت کہنے سوگایوچ بڑیلی اے واری واری نہ رہا قدر نبیدہ چانن والے قدر نبیدہ چانن والے قدر نبیدہ چانن والے دلی کہنا ہے نا اُتھے بڑے بڑے شاہ لیٹے شاہ حلام علی دلوی لیٹے شاہ علی اللہ محد Deswegen لیٹے شاہ ورحیم محد וא� -> سرہی لیٹے شاہ ورحیم محد Phillereye어야 اُتھے بڑے بڑے شیر لیٹے جنا تمام نبیدہ چانن والے سوگایوچ سرہنگ قدر نبیدہ چانن والے سوگایوچ سرہنگ ہونٹ سلام کہنا ہے قدر نبیدہ چانن والے سوگایوچ سرہنگ ہونٹ جنا عشق و محفت عشق و محفت عشق محببت عشق محببت عالی حضرت عشق محببت عشق محببت اور اعدال کر کے میری گفتگو ختم تاکہ بابا جی بھی راضی ہو جانا عالی حضرت مریر بھی یہ کہتی ہے بل بل باگے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیاء اور نئی ہند میں باسے پیشائے ہونا ملشوفی اعتبار رضا کی قصر اسی بزرگت یہ کشتیاں کرانے دے قائل کوئی نہیں لیکن عالی حضرت مریر بھی کہیں فرمانے جندن دیا بل بلا ایک درست کو دوسری طرف جدو اڑھ کے جاندی آنا اور کوئی نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن اے نغمہ ضرور پردیان کہ جیڑا پر صغیر کہ حضور دی عزت حفیرہ آمن رضا دلتا وہ کسے نہیں دلتا دلتا سارے ہی ہیں یہ مطلب نہیں کہ لیکن جس انداز نہ امام احمد رضا پر واض کر گیا اوہ امام احمد رضا یہ حالی حضرت چونکہ پھنٹاڑے قادرین کہ بغداد کا نام پہلے لے رہے ہیں اے نوے حالی حضرت کا من بھئی تو میرا نائم ہے کہ بہداد تو بغیر کے میں لے آتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسن و شفیر جو میرا غاؤنس ہے اللہ علیہ بیٹا تیرا اے فوراں میرے ذہن اس گلد آئیت میں میں کہا کہ ادھر ہوئی کوئی آئی ہوئی باب جو نے کہا میں دنو ایک فن اپ لانا ہے کہ یار میرے بھیل میں پہلے نا نہ لے اور کہنا ہے بغداد اس سوگے قدر نبیدہ جانن والے اے یارہ باری نعرہ لانے ہیں قدر نبیدہ جانن والے قدر نبیدہ جانن والے آخری باری قدر نبیدہ جانن والے آخری باری قدر نبیدہ جانن والے اے یارہ باری قدر نبیدہ جانن والے اور قدر نبیدہ جانن والے اور قدر نبیدہ چانن والے اور قدر نبیدہ چانن والے اور قدر نبیدہ چانن والے